ویڈیو میں ہوں پیرو جی اور آج اس ویڈیو میں ہم پڑھنے لگے ڈیٹا ٹیپ کے بارے میں تو ڈیٹا ٹیپ کے اندر ہم پڑھیں گے اس میں جیسے کہ ہمارے پاس سوٹ آ رہا ہے یعنی کہ ڈیٹا کو ایٹو سی یا سیٹو اے میں لے کے جانا ہے اور اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے فیلٹر فیلٹر کے ساتھ ہم پڑھیں گے سب ٹوٹل اور ساتھ میں جگہ ہم ریموڈ ڈبلیکیٹ پڑھیں گے اور ریموڈ ڈبلیکیٹ کے ساتھ ڈیٹا ویلڈیشن کریں گے تو ہم پڑھتے ہیں سوٹ میں ہوگا کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی نیم سو بگرہ لکھ رہتے ہیں اور انہی نیم سو بگرہ کو آپ نے جو ہے چینج کرنا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لکھ دیا ویلال اور اس کے بعد یہاں پہ یہ ٹائپ کر دیا یعنی کہ اس طرح سے آپ نے کوئی بھی یہاں کی ڈیٹا بگرہ لکھا ہے جیسے کہ آپ نے یہاں پہ یہ ٹائپ کر دیا اہمد ٹائپ کر دیا کاچھف ٹائپ کر گیا عزیشن ٹائپ کر ошиб ٹائپ کر نیا یا جو کہ ہم اس میں and which are ошиб ٹائپ کر بی یعنی کہ یہ آپ نے ٹائپ کر لیا اور ٹائپ کرنے کے بعد اسے a to z میں أعرا ہے تو آپ سلیکٹ کریںنے بعد اور ساڈ آکے ہاں پہا اے اون پہ کلک کریں گے ک لیکی تو planزر بنے میں آ جائیں گے اسی طرح ابھی نیکسٹ کمانڈ ہے فلٹر ہے فلٹر میں ہوگا کہ اگر آپ کسی ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور اسی کمپنی نے جو ہے مختلف سیٹیز کے اندر مختلف بندوں سے پیسے لینے ہیں تو ان کو ہم اکٹھے کیسے جمع کرسکتے ہیں اور الگ الگ کیسے جمع کرے گے اس کے لیے ہم فلٹر کا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہم نے نیم سے لکھے ہیں ہم لکھے دیتے ہیں یہاں پہ سیٹی یہاں پہ ٹائپ کر دیتے ہیں اماؤنٹ اور اس کے بعد جیسے کہ ہم نے یہ یہاں پہ ٹائپ کر دیئے آر وی کے اماؤنٹ یہ کر دیتے ہیں اس کے بعد جیسے ہم نے یہاں پہ ٹائپ کر دیئے اس میں کروچری اور اس کے بعد یہاں سے یہ اماؤنٹ کر دیتے ہیں ہم نے یہاں پہ ٹائپ کر دیئے نلتان اور اس کے بعد یہ ٹائپ کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہم باقی جو ہے بی ٹو پی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کر دیئے ہمیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کر دیئے اسٹی کیو اور اس کے بعد یہاں پہ یہ کر دی لکھ دیتے ہیں اور اسی طرح جو ہے ہم یہاں پہ اگر آپ کو کوئی بزنس ہے اور آپ نے اسی بزنس کے دوران چاہے مختلف سٹیز کے اندر مخالف بندوں سے جا کے آپ نے پیسے لینے ہیں تو ان کو ہم فیلٹر کے ذریعے کیسے سپرائز کرتے ہیں آپ یہاں پہ اسے سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد فیلٹر پہ کلک کریں گے تو یہ فیلٹر جاہے یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کی لاسٹ میں کلک کرتے ہیں اور لاسٹ میں کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے سب ٹوٹل کے اندر اور سب ٹوٹل میں آنے کے بعد آپ اسے اوکے کر دیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے اس کا گرینٹ ٹوٹل آجے گا یعنی کہ ٹوٹل آمام ہم نے یہ لینی تھی اگر آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں کلک کرنے بعد جیسے اسے انچیک کر لیا bwp کو دیکھ رہا ہے OK کر دیں یہ جو ہے ہمارے پاس bwp کا total details آ جائے گی اسی طرح اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں یہ راجچی کی دیکھنا چاہتے ہیں آپ اسے OK کر دیں یہاں پہ کراچی کا آ جائے گا یا مزید اگر یہاں پہ دیکھنا چاہے ہیں آپ اس پہ کلک کریں دوسرے کو انچیک کر دیں اور OK کر دیں یہاں پہ details کچھ اس طرح سے آ جائے گی یعنی کہ جب بھی آپ ان کو سمبرائز کرنا چاہتے ہیں آپ پیشوک الگ کریں یہ سپریلی کریں تو وہ آپ فیلٹر اور سبٹوٹل کا استعمال کر کے اس کو بنا سکنے ہیں اسی طرح جو ہے پھر ہم دوبارہ سے دیکھیں کہ ڈیٹا آپ کو پاس کچھ ایسے ہے اور آپ نے اس ہیڈنگ کو سلیکٹ کرنا ہے فیلٹر پر کلک کرنا ہے فیلٹر پر کلک کرنے کے بعد اس کو لاسٹ میں کلک کریں گے اور سبٹوٹل پر کلک کریں کلک کر دیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک وقت کچھ اس طرح سے آ رہے گا اور جب بھی آپ سپرلی دیکھ رہے ہیں تو آپ اس ڈرپ ڈاؤن پر کلک کریں اور باقی کو انچیک کرتے جائیں جس سے چاہے اسیسے سلیکٹ کریں گے اور کلک کر دیں وہ ہی چو ہے آپ کو پاس یہاں پہی شو بھی ہو جائیں گی تو یہ تھی ہمارے پاس فیلٹر کمانڈ ۔ اگر فیلٹر کلیر کرنے تو آپ یہاں پہ جا کے فیلٹر کلیر کریں گے کی سمپل سا ویسے بھی شو کر دیتا ہے اور اسی طرح نیکسٹ میں آتے ہیں ہم پڑھتے ہیں نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے ریموو ڈبلیکیٹ کی کمانڈ ہے کہ اگر آپ یہاں پہ کوئی بھی ڈیٹا بگرہ لکھ دیتے ہیں اور لکھنے کے بعد ڈبلیکیٹ ویلیوز کو ریموو کرنا جاتے ہیں دبلیکیٹ ویلیوز ہمیں پہلے بھی کمانڈ پڑھی ہوئی ہے تو آپ جو ہے اس کو یہاں بھی سیلیکٹ کرتے ہیں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ریموو ڈبلیکیٹ پہ آئیں گے اور اسے اوکے کر دیں گے کہ توجہے ویلیوز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں وہ یہاں سے ریموو ہو جائے گی اور اسی طرح ہم پڑھتے ہیں ویلیویڈیشن ویلیویڈیشن میں ہم پڑھیں گے کہ آپ نے ویلیویڈیشن کی کنڈیشن کو دوسطہ سے اپلائے کرنا ہے یعنی کہ اگر ہم اتنا اسے سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس میں کوئی بھی کلر یہاں پہ دے رہتے ہیں جیسا کہ کارپنٹ سیلز تھا سیل سٹائلز میں آتے ہیں اور یہاں پہ کوئی کلر آپ نے لگا دیا کلر اپلائے کرنے کے بعد آپ جاتے ہیں اگر اس حصے میں ہم ویلیویڈیشن لگانے چاہتے ہیں تو آپ ڈیٹا ویلیویڈیشن پہ آتے ہیں ویلیویڈیشن میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ اس پہ کلک کریں گے ہول نمبر لے گی ہول نمبر بھی آنے کے بعد یہاں پہ جیسا کہ ہم نے ویلیویڈیشن کر لیا ہنڈرڈ اور میکسیمم یہاں پہ کر لیتے ہیں فائیو ہنڈرڈ بسیکلی جو وہ ویلیڈیشن ہوتا ہے جیسا کہ ویلیڈ صحیح ہوتا ہے اور ان ویلیڈ غالت ہوتا ہے یا کوریکٹ اور انکوریکٹ ہوتا ہے اسی طرح جو ہے ویلیڈیشن بھی ہوتا ہی ہے تو ہم نے یہ سیلیکشن کی ہے اور یہاں پہ آپ ڈیٹا ٹائپ کر دیتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لکھا یہ ہماؤنٹ تو یہ اس کو یہاں پہ ٹائپ نہیں کر رہا کیونکہ یہاں پہ not valid آ گیا یعنی کہ ہم نے جو کنڈیشن لگائی ہے وہ ہنڈرڈ سے فائیو ہنڈرڈ کے درمیان ہے تو آپ یہاں پہ فائیو ہنڈرڈ کے درمیان جو بھی ڈیٹا لکھتے ہیں وہ سارے یہاں پہ شو ہوتا جائے گا لیکن جیسے آپ فائیو ہنڈرڈ کراس کرتے تو وہ یہاں پہ شو نہیں ہوگا اور اسی طرح جو ہے باقی اگر کنڈیشن چینج کرنا چاہے آپ سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے بعد ڈیٹا پہ آ جاتے ہیں دوبارت سے آپ پھول نمبر پہ چلے جائیں اور یہاں پہ آکے جیسے کہ ہم نور پیڈوین کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم ٹائپ کر لیتے ہیں جیسے کہ ہنڈرڈ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں فائیو ہنڈرڈ دوبارہ سے لائٹ کر لیا اب جو پہلے ڈیٹا لکھا جا رہا تھا وہ نہیں لکھے گا دوسرا ڈیٹا لکھے گا یعنی کہ کنڈیشن اس کے بالکل اپوسٹ ہو گئی ہے نور پیڈوین کی کنڈیشن ہم نے لگاتی ہے ہم اکی کرتے ہیں یہاں پہ آپ ڈیٹا ٹائپ کرتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آ رہے گا اور اگر آپ یہاں پہ اس کے اس کو اس کے اندر کیا ہے یا اس کے اندر آپ نے یہاں پہ لکھا اور یہاں پہ لکھا یہ کچھ اس طرح سے آتے جائے گی اس طرح یعنی کہ آپ اس کو چین بھی کر سکتے ہیں مزید اس کے اندر کچھ اور ایکشن ہم یوز کر سکتے ہیں کمانڈرز کو کہ یہاں پہ آتے ہیں اور اس کے اندر آپ اکل ٹو لگانا چاہتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے سیلیکشن ہو گی اس کے اندر اگر آپ ہندیڈ والی ویلیوز ٹائپ کرے گی تو وہی لکھے گا باقی نہیں آئے گی اور مزید اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں not equal to کرتے ہیں تو اس کے جو ہندیڈ کے برابر ویلیوز تہیوں کی وہ لکھے گا دوسری نہیں آئے گی اسی طرح اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں greater than کر لیتے ہیں تو اسی کے اندر جو ہے 100 سے بڑی والی رقمیں add اس کے دوسری نہیں آئے گی اور اور اگر less than کریں گے تو اس سے چھوٹی رقمیں آئے گی باقی نہیں آئے گی اور اسی طرح جائے greater than اور equal to 100 سے بڑی یا 100 کے برابر والی جو ویلیوز ہیں وہی شہوں کی دوسری نہیں آئے گی اور اسی طرح مزید اگر ہم یہاں پہ آتے ہیں less than اور equal to یا تو اس کے برابر یا اس سے چھوٹی رقمیں ہم شہوں کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں باقی نہیں آئے گی تو بیسکل یہ سارے روٹس data validations میں ہوتا ہے اور اور اگر آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ select کرتے ہیں select کرنے کے بعد data validation پہ آجیں ok کر دیں اور آپ یہاں پہ آکے اسے value پہ click کریں گے اور ok کر دیں تو یہاں پہ جو ہے ہم تمام کو اس طرح سے دوبارے سے active کر سکتے ہیں اور data validation کے اندرے ایک اور command پڑے گی یہاں پہ list کی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی list بنانا چاہتے ہیں یعنی کہ جیسے ہم نے list بنا دی یہاں پہ values کی جیسے کہ یہ values ہم نے type کر دی ہیں اور type کرنے کے بعد جو ہے ہم ان values کی ایک list بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے ہوں یہاں پہ select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد آپ name کے box میں click کریں گے ان کو name دیں گے اور enter کر دیں گے تو ان values کا جو ہے name ہم نے دے دیا جیسے کہ fca اگر آپ کسی اور sheet میں ہے اور ہم data validation پہ آتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے اس کا ایک button create کرنا ہے list کا تو پہلے آپ sheet پہ click کریں اور اس کے بعد data validation میں آنے اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آکے آپ list پہ click کریں گے source کے box میں click کرنا ہے آپ اسی کو پرس کریں گے اور اس کا name یہاں پہ دے گی اور اسے ok کر دیں گے یہاں پہ جو ہے یہ button create ہو گیا آپ اس میں click کر کے یہاں پہ اسے drag کریں گے اور یہاں پہ click کریں click کریں بعد آپ کچھ اس طرح سے اس کو یہاں پہ use کریں گے یعنی کہ اگر ہم کوئی اور button بنانا چاہے جیسے کہ ہم نے یہاں پہ یہ ٹائپ کیا ہوا تھا تو ہم اس کے بھی button یہاں پہ apply کر سکتے ہیں یعنی کہ جیسے کہ یہ data بھی کوئی سمپل تھا اور اس کو آپ نے button show کرنا ہے جیسے کہ ہم اسے ہی ہم select کرتے ہیں select کرنے کے بعد یہاں پہ click کیا leave دیا enter کر دیا اور اسی sheet کے اندر اس کا button بڑا رہا ہے تو آپ یہاں پہ click کریں گے data validation پہ آئیں گے یہاں پہ click کریں اور list پہ click کریں اس کے اندر click کر کے آپ اسی کلیٹ پیس کریں گے اور اس کے جو ہے آپ نے یہاں پہ ڈام دینا ہے ok کر دینا ہے اور یہاں پہ click کر کے اسے track کریں پھر آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ تیک سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ اتنی بھی list ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے use بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کی data validation کے اندر list کی command یعنی کہ data validation کو آپ اس طرح سے صحیح use کر سکتے ہیں موسیقی